تو زباہ کرنے کا کیا معاملہ ہے اس کے حال سے بہت سارے واقعات میں نے بھی سنے اور خصہ گو لوگ تو ایسا ایسا خصہ سناتے سی کوئی انتیاں نہیں ایک خصہ گو انسان جو خصہ سنانے والے ہوتے وہ سنانے لگے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑی لیے وہ کٹے تو چلی نہیں پھر تیز کر کے لائے پھر کٹے تو بھی چلی نہیں پھر تیز کر کے لائے پھر کٹے تو چلی نہیں اور فیسل گئے فیسل کے جو فیسل جا کے سمندر میں گر گئی اور سمندر میں جا کے مشلی کو لگ گئے اس وقت سے مشلی کو حلال کرنا ضرور نہیں ابراہیم علیہ السلام نے پورے مشلیوں کو حلال کر دیے اب بیسک کوشن سننے میں تو اچھا لگتا ہے یہ خصہ وہ لائے وہ تیز کرے اور بیٹا لیٹا ہوا ہے اور ابراہیم اپنے لخت جگر کو جو ہے آنکھوں پر پٹی بان کے لٹا چکے ہیں اور چھوڑی تیز کر کے لائے چلاتے ہیں چھوڑی چلتے نہیں آپ اڑکی چلے گئی ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں مینا کے مخام پر سمجھ لیجی مکہ میں اور سمندر کہاں ہیں جدہ کے ادھر پچھتر کلومیٹر اب چھوڑی تھی یا میزائل تھا پچھتر کلومیٹر کیسا اڑکے ہوئی ایسا سلیپ ہوئی تو اڑی کیسا اتنا ہے کوششن ہے بسی 75 کلومیٹر فلائے کرنا جا کے مشلی کو ہیٹ کرنا سمندر میں آپ چھوڑی پھیکئے پچھتر کلومیٹر سے ایک مشلی کو لگے کیا اس کا ٹارگیٹ ہے اننیسیساری تو یہ خصہ گو لوگ